ہائی فرنس مہیو مارٹن ویل یہ جو آپ گپارہ دیکھ رہے ہو یہ کوئی عام گپارہ نہیں بلکہ اس کے طرح انٹرنیٹ پروائیٹ کیا جاتا ہے لیکن کیسے تو اسے جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی لیکن اس کے علاوہ ذرا اسے تو دیکھئے فرنس کیا آپ کو پتا اسے کس نام سے جانا جاتا ہے سوچو سوچو اگر نہیں پتا تو کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ لڑکیوں میں کیوں نہیں ہوتی ویل فرنس اس ویڈیو میں کچھ ایسے یا انسول جے انجانے فیٹ کا انویسٹیگیشن کریں گے لیکن اگر آپ نہیں ہوں تو پلیز ہمارے چینل بیٹا فیکٹین ہندی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم let's start it today's انسول جی پہلیاں اے سی کرے گا ویٹ لوز ہاں بھائی ہاں تُنہیں بلکل صحیح سنا کیونکہ اب ویڈاو دینی ورکاوٹ آپ اپنا ویٹ صرف اے سی میں سو کر کم کر سکتے ہو well جنرلز ڈیپٹیز کے ڈاکٹرز کو ایسٹیٹی کے دوران پتا چلا اگر کوئی انسان 18 دگری سیلسیس ٹیمپریچر والی تھنڈی روم میں سوتا ہے تو اس کا ویٹ لوز ہوتا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف تھنڈی روم میں سونے سے ویٹ لوز کا کیا کنیکشن ہے تو ہے نا well جب ہم تھنڈی روم میں سوتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے بڑی کے براؤن فیٹ زیادہ ایکٹیب ہوتے ہیں اور یہ وہی فیٹ ہے جو ریسپونسبل ہے کول کنڈیشن میں ہمارے بڑی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے اور جب یہ فیٹ ایکٹیب ہو جاتے ہیں تو آپ کے بڑی میں موجود دوسرے فیٹ کو بریک کر کے اسے ہیٹ انرزی پروڈیوز کرتے ہیں جس سے کہ آپ کا بڑی ٹیمپریچر مینٹین رہ سکے اور بڑی کو سردی میں بھی گرمی کا احساس ہوتی رہے سمپل ہے نا اور دوسرے فیٹ کا بریک ڈاؤن ہونا منس کیلوریز کا لوز ہونا اور اگر کیلوریز لوز ہوتے ہیں تو سیدھی بات ہے ویٹ کم بھی ہوگا ایڈام سیپول اب بھائی لوگ ذرا اسے دیکھئے اس کا ایڈام سیپول باہر ہے آخر کیوں اس کے پیچھے سیمپل سا ریزن ہے جب میلز پیو بیٹی کے سٹینج میں ہوتے ہیں تو بڑی میں بہت سارے چینجز ہونے لگتے ہیں اور اس میں سے ایک سب سے میزر چینج ہوتا ہے کہ بڑی میں ٹیسٹو سٹیڈون جسے میلز ہارمون بھی کہا جاتا ہے کہ ماترہ کافی بڑھ جاتی ہے ویسے تو یہ ہارمونز بڑی میں کافی فنکسن کرتا ہے لیکن یہاں پر یہ ہارمونز میلز کے گلے میں تھائیرویڈ کارٹلیج جو لیرنگز یعنی کی وائس باکس کو شراؤنڈ کرتی ہے کہ سائز کو گروہ کر باتی ہے کیونکہ سبھی لوگوں کا بڑی الگ الگ طرح سے فنکسن کرتا ہے اور جس کی وجہ سے لیرنگز بھی کسی کی بڑی میں ادھیک تو کسی کی بڑی میں کم گروہ کر پاتا ہے مگر اب کوسچن یہ ہے کہ یہ گرلز میں کیوں نہیں ہوتی تو ویل ایسا اس لیے کیونکہ گرلز میں ٹیسٹوسٹیرون کی ماترہ کم ہوتی ہے ویل ایز یو نو گرلز میں اسٹروجن اور پوجیسٹیرون کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے سو لڑکیوں کے ایڈم سیمپل بڑھتے تو ہیں لیکن وائس کی دلنا میں بہت کم وائی فائی بلونز اب الیکٹریکل ٹاور کی کوئی ضرورت نہیں فرینس کیونکہ اب گھوپار سے ملے گی انٹرنیٹ تو ویل اس انٹرنیٹ پروائیڈنگ بلونز کا نامہ کرن گوگل والوں نے وائی فائی بلونز کیا ہے جو کی پروزیکٹ لون کا ایک حصہ ہے اس پروزیکٹ لون کا مین موٹو ایسے ایڈیاز میں انٹرنیٹ پروائیڈ کرنا ہے جہاں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی ایڈوانس صوبیتہیں ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے یہ بڑے سے دکھنے والے بلونز پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں جس میں سولر پینلز لگائے گئے ہوتے ہیں جو بلونز کو انرزی پروائیڈ کرتے ہیں جس سے انٹرنیٹ لوگوں تک پہنچائی جا سکے یہ بلونز دھرتی سے 18 to 25 کلومیٹر اوپر اڑیں گے اور اس میں اے آئی کا سسٹم لگا ہوگا جو کی وینڈ بابر کے ذریعے بلونز کو کنٹرول کریں گے اور اس کا ایک گوبارہ 18 کلومیٹر کے ڈائی میٹر میں انٹرنیٹ پروائیڈ کر سکتا ہے جس سے اس ایڈیا میں موجود یوزرز آرام سے انٹرنیٹ کا مزہ لے سکتے ہیں وہ بھی 4G کی براؤزنگ سپیڈ کے ساتھ اور ڈیزاسٹر کے ٹائم بھی اس کا استعمال کر کے اس ایڈیا میں انٹرنیٹ کی پروائیڈ کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے فینس اب باری آگئی آپ کی ہمارے ایک ریڈل کا جواب دینے کی ناک کو پگر کر کھیستا ہے کان کوئی نے اسے کچھ کہتا پتاؤ اس کا کیا ہے نا ویل اس ریڈل کا جواب ہمیں کومنٹ باکس میں جرور دیجئے گا and please do subscribe my channel بیٹا فیٹن ہنڈی فرینس تک کار بائی بائی جائے ہند